پچھلے اٹھائیس دن سے جے کے پی سی سی کے شرنگر میں احتجاج کر رہے ہیں اور ان کی مانگ ہے کہ پچھلے پانچ مہینے سے ان کی سیری واگزار نہیں کی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ ایک طرف سے سرکار دعوی کر رہی ہے کہ پریویٹ سکول اس میں بچوں کو فیس نہ مانگا جائے لیکن دوسری طرف سے پانچ مہینی سے جے کے پی سی سی کے جو ایمپلائیز ہیں وہ سیری سے محروم ہیں کیا کچھ ان کی مانگ ہے آئیے انہی سے جان لیں وقت ءار کرو وقت ءار کرو ریلیز آور سیری اماری فیملی کا فیچر اماری فیملی کا فیچر انتہاد ملازمین جمہور اپلائیس اسوسیشن جمہور میں ریپریزن کرتا ہوں جکی پی سی ورکرز یونین کو میرا نام مسعود احمد میر ہے چونکہ آپ واقف ہوگے اور آپ کو آرڈی یہ انفارمیشن ہے کیونکہ آپ مختلف موقعوں پر یہاں آئے ہیں کہ ہم یہاں پچھلے اٹھائیس دن سے بیٹھے ہوئے ہیں پروٹسٹ پہ پین ڈاؤن سٹرائک پہ اس لئے کہ ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں وہ چھینے جا رہے ہیں ملازموں کا بنیادی حقوق سیلری ہوتی ہیں جب وہ کام کرتے ہیں تو اس کے بعد ایس پر رول ایس پر گورنمنٹ رول ان کو امید ہوتی ہیں کہ ہم کو سیلری ملے گی بکاز دیہ ورکڈ فار دیہ ورکڈ اینڈ آفٹر دیٹ ان کو ایکسپیکٹ ہوتی ہیں کہ سیلری ملے گی مگر وہ سیلری پچھلے چار مہینوں سے می جون جولائے آگست سے اب تو پانچوا آ گیا یعنی کہ پانچوا بھی اب نکلنے کو تیار ہے کچھ ہی دن اس سپتمبر میں بھی رہ گئے پھر ہماری سیلری پانچ مہینے یعنی کہ ایریر میں پڑ جائے گی یہ ایک بڑا علمیہ ہے بڑی مصیبت ہے بڑی پریشانی ہے کہ ہم لوگوں کی نہیں سنی جا رہی ہیں ایڈمیسٹریشن کو ہم پچھلے اٹھائیس دنوں سے کانٹینیویس لی یہ گوہار لگا رہے ہیں کھالی یہاں ہم نہیں بیٹھے ہیں یہ نوٹس کیا جائے کہ جمہور اور کشمیر میں جتنے بھی جے کے پیسی کے چوبیس دیوزن ہیں چاہے وہ کشتوار ہو ادھمپور ہو راجوری ہو ریاسی ہو یہاں شپین ہو یہاں کلگام ہو انتناگ ہو سرنگر ہو کپارہ ہو کلگام ہو جن جہاں جہاں بھی جے کے پیسی کے دیوزن ہیں جو انکم ٹیکس آفیس کے قریب ہیں بی آر امبیدکر چوک جمعوں میں اور یہاں ہیڈ آفیس ہفتہ چنار میں ان سارے ڈسٹرکز میں کانٹینیویس اٹھائیس دن سے پروٹسٹ چل رہا ہے کہ مہربانی کر کے ہمارا دکھ سنیے ہماری سیری دیجئے ہمارے بچوں کا جو نوالا آپ نے چھین رہے ہیں وہ مہربانی کر کے وہ نوالا ہم کو دیجئے ان کو لگتا ہے کہ شاید زندگی کھانا کھانا ہے کھانے کھانے سے زندگی ہوتی ہے مگر ہر کسی کو پتا ہے کہ زندگی کیا ہوتی ہے زندگی بچوں کی جو آیال بار ہو جو فیملی والا ہو اس کی زندگی بچوں کا فیس ہوتی ہے اس کی زندگی جو اس نے لون نکالے ہوتے ہیں بینک سے ان کا قسط برنا ہوتی ہے اس کی زندگی ہر کوئی فنکشن ہر کوئی چیز جو بات کیوں کو بھی ہوتے ہیں ہر کسی انسان کو مرنا جینا یہ ساری زندگی کہلاتی ہے مگر افسوس ہیں افسوس ہیں ان کو شاید لگتا ہے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں بس یہی زندگی ہے اس لئے اس بات کو سمجھ دے کی ضرورت ہے یہ ایک ہومنٹ ٹریجڈی ہے یہ ایک انسانی دکھ ہے اس کو سمجھ دے کی مگر افسوس ہے ہماری منیجمنٹ پہ ہمارے ایم ڈی پہ ہماری ناومیدی کفر ہے ناومیدی کفر ہے جب ہمارے ہندو بھائی ادھر بیٹھے ہیں جب ہمارے سکھ بھائی ادھر بیٹھے ہیں جمعوں میں ادھر ہم بیٹھے ہیں یہ ایک ہی گھر کے سبھی صدرشے ہیں ہم کسی کو الگ نہیں سمجھتے ہیں کیونکہ سب سے پہلا درست انسانیت کا ہوتا ہے میرے پرسوں میں نے پرسوں بھی کہہ چکا ہوں یہ اس ویڈیو نے ہمیں ہلا کے رکھ دیا جو انکش کمار ہمارا ایک بھائی ہیں اس نے پرسوں کہا جمعوں میں ایک بھائیٹ دی اس نے سبھی میڈیا چلنوں پہ پلیٹ فارم پہ وہ وائرل ہوا کہ میری بچی کو لگ گئی میں پیسے ہی نہیں تھے تو اس کو میں نے حلدی لگائی ادھر آنکھ کو اس نے کہا یہ بھی کہا کہ پوجہ کے روم سے یہ ایک شردہ ہوتی ہے ان کی اپنی شردہ ہے پوجہ کے روم سے میں نے پیسے نکالے حالت یہ ہے ہماری کہ پیسے ہی نہیں ہے اس میں دیکھنے کی بات ہے شکریہ